آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس ویڈیو میں نظام نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا ہے نظام کس جبان کا لفظ ہے نظام کے معنی کیا ہے نظام نام کا مطلب کیا ہے نظام میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے نظام انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں نظام ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے نظام اردو میں کیسے لکھا جائے گا نظام اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نظام عربی زبان کا لفظ ہے نظام کے معنی اور نظام نام کا مطلب ہے طریقہ ترتیب نظم و نسک دسپلین سشٹم اصول ذابطہ قائدہ طریقہ قار نظام میں چار حروف ہیں نون زوئے الف میم یہ انگلیش میں نظام لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں نظام لکھا ہوا ہے نظام اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹچ کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں نظام لکھنا ہے تو سب سے پہلے نون کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد زوئے کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد علف کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں میم کو ٹچ کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح نظام لکھا ہوا آ جائے گا نظام لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے کلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لئے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری ضروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلیش لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شاٹ لیٹر کی پہچان نظام لکھنے کے لئے ہمیں ان لیٹرز کی ضرورت پڑھے گی تو پہلے ان کے نام دیکھیں اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک نون نمبر دو جوئی نمبر تین نمبر چار میم یہ ان لیٹرز کے نام ہوئے اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے نون یہ آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں زوئی یہ لائن کے اوپر لکھتے ہیں علیف یہ لائن کے اوپر لکھتے ہیں میم آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ اردو کے فل لیٹر ہیں ان کو حروف تحجی بھی کہتے ہیں جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر کبھی فل لکھے جاتے ہیں اور کبھی شارٹ لکھے جاتے ہیں جیسے نون یہاں پر یہ شارٹ لکھیں گے زوئی یہ فل لکھیں گے الف فل لکھیں گے میم فل لکھیں گے تو ایک مرتبہ ان کو ہم ملا کر لکھے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ کیا لکھا نون اسی میں یہ جوڑ دیا زوئی پھر اسی میں جوڑ دیا یہ الف اور پھر یہ آخر میں کیا لکھا میم تو یہ کیا ہو گیا ندام ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں ساتھ ہی لائک کرنا نہ بھولیں نیس اردو کے فروغ کے لئے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ